بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم سامین اکرام قرآن مجید کے گیارویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے قرآن مجید کا گیارویں پارے میں ہے اس کے علاوہ پوری سورہ مبارکہ یونس یعنی جس کی ایک سو نو آیتیں ہیں وہ بھی اس گیارویں پارے میں ہیں اور سورہ مبارکہ ہوت کی ابتدائی پانچ آیتیں گیارویں پارے میں شامل ہیں پارے کی ابتدائی منافقین کے ذکر سے ہو رہی ہے کہ یہ منافقین جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لئے عذر تراشیاں کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں پھر خدا والنے کریم نے ذکر کیا کہ یہ منافقین قسم کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں اور خدا والنے کریم نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو خدا والنے کریم کبھی بھی ان منافقین سے راضی نہیں ہوگا اس کے بعد کی آیات میں خداونے کریم نے منافقین میں سے جو اعراب ہیں یعنی بادیا نشین ہیں ان کا ذکر کیا ارشاد ہوا کہ یہ جو بادیا نشین ہیں یہ کفر اور نفاق میں عام لوگوں سے زیادہ شرید تر ہیں اور ان کو سزاوار دیتا ہے کہ یہ اس چیز کو نہ جانے کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی اس کی حدود کو نہ جانے کیونکہ یہ بادیا نشین ہیں گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہیں لہٰذا ان کو سزاوار ہے کہ یہ ان حدود کو نہ جانے خداوند کریم علیم بھی ہے جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے پھر فرمایا کہ یہ جو اعراب یہ جو منافقین بادیا نشین میں سے جو منافقین ہیں اگر یہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو اس کو ایک جرمانہ اور خسارہ شمار کرتے ہیں خدا وندہ کریم اشار فرماتا ہے فرمایے کہ بادیا نشینوں میں سے جو منافقین ہیں یہ جب اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو اس کو جرمانہ شمار کرتے ہیں اور اس کو خسارہ شمار کرتے ہیں اور یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں تک کوئی مصیبت پہنچے خدا وندہ کریم کہہ رہا ہے کہ مصیبت جہو وہ انہی تک پہنچے گی اور خدا وندہ کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اس کے بعد کی آیت میں خدا وندہ کریم نے آراب میں سے یعنی بادیا نشینوں میں سے وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں ان کا تذکرہ کیا جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کا طریقہ کار اور قرآن مجید کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کسی قوم میں اچھے افراد ہیں تو ان کی اچھائی کو بیان کیا ہے اور کسی قوم کو برا کہتے ہوئے پوری قوم کو اس کی لپیٹ میں نہیں لے لیا خدا وندہ کریم اشار فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کے بعد یہ ناشینوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرص کرتے ہیں اس کو قربتن الاللہ جانتے ہیں یعنی اللہ کی قربت کا ذریعہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا وسیلہ شمار کرتے ہیں آگا ہو جاؤ کہ ان کے لیے اللہ کی قربت ہے اور انقریب خداوند کریم ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور بے شک خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کے بعد کے آیت میں مہازیر انسان میں سے السابقون والاولون کا تذکرہ ہوا کہ خداوند کریم ان سے راضی ہو گیا تھا اور خداوند کریم نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے عرابی منافقین کا تذکرہ کیا اور اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے افراد کا تذکرہ کیا جو کہ نفاق پر مرے جاتے ہیں اور کہا کہ اللہ ان کو جانتا ہے اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 103 میں زکاة کی حکمت بیان کی ارشاد ہوا کہ خود من اموالہم صدقتا تطاہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں یعنی زکاة کو اخذ کریں تاکہ زکاة کو لینے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تسکیہ نفس کریں اور ان کے لیے دعا کریں اور آپ کی دعا ان کے لیے باعث اتمنان ہے اور خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تو گویا خداوند کریم نے اشار فرما دیا کہ زکاة دینے سے فقط انسان کا مال پاک نہیں ہوتا بلکہ انسان خود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے نفس کا بھی تسکیہ ہوتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 107 سے لے کر آیت نمبر 109 تک دو مسجدوں کا تسکیرہ ہوا ایک مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا گیا اور ایک مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا وہ مسجد جس کو خداوند کریم نے ڈھا دینے کا حکم دیا وہ مسجد غرار ہے اور وہ مسجد جس کو اللہ نے آباد کرنے کا حکم دیا وہ مسجد قبا ہے کہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد الحرام کے بعد پہلی مسجد ہے جس کو پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف تو ایک مقام آیا جس کا نام قبا ہے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی آپ نے اور صحابہ کرام نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا خداوند کریم اشار فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وطفریقا بین المؤمنین وعرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا اللہ الحسن واللہ یشہد انہم لکادبون اشہد ہوا کہ وہ لوگ کے جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور کفر کو پھیلا سکیں اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک طریقے سے مورچا اور تکیہگاہ بنا سکیں اور پھر اس کے بعد یہ قسم بکھاتے ہیں کہ ہم انہیں جو یہ مسجد بنائی ہے اس سے ہم سوائے نیکی کے اور کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں جبکہ خداوند کریم گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر اپنے حبیب کو حکم دیا کہ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا کہ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کریں لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٍ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحْرُوا اَنْ يَتَطَحْرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِرِينَ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی یعنی مسجد قبہ وہ زیادہ سزاوار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں کیونکہ اس میں ایسے مرد ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ رہیں اور خداوند کریم پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اس کے بعد آیت لمبر 111 سے لے کر 114 تک خداوند کریم نے حقیقی مومنین کی صفات بیان کی کہ حقیقی مومنین وہ ہیں جو اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور اللہ نے ان کے جان اور مالوں کے عوض ان کے جان اور مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض ان کو جنت دی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں خدا کی حمد کرنے والے ہیں خدا کی خاطر سفر کرنے والے ہیں عمر بالمعروف اور نئی انلم منکر کرنے والے ہیں اس کے بعد کی دو آیت میں خداونہ کریم نے ذکر کیا کہ مشرقین کے لیے ہرگز استغفار نہ کی جائے اور جہاں تک بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آذر جو کہ مشرق تھے ان کے لیے استغفار کی تو خداونہ کریم نے بیان کیا کہ وہ استغفار اس وجہ سے تھی کہ جناب ابراہیم اپنے چچا کو استغفار کا وعدہ دے چکے تھے اگر وہ وعدہ نہ ہوتا تو مشرقین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے پھر اس کے بعد خداونہ کریم نے آیت نمبر 115 سے لے کر 118 میں جو مومنین پر لطف و کرم فرمایا اس کا تذکرہ کیا کہ فرمایا کہ اللہ مومنین کا ولی ہے اور خداونہ کریم وہ ہے جو مومنین کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اس کے بعد کے آیت میں تقریباً آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 129 تک خداونہ کریم نے مومنین کی ذمہ داریوں کا بیان کیا اور اس میں جو سب سے پہلی ذمہ داری خداونہ کریم نے بیان کی وہ کیا تھی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی پہلی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کی پہروی اور سچوں کا اتبا کرو اور پھر اس کے بعد اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے جو بادیاں نشین تھے ان کی مضمت ہوئی کہ انہوں نے رسول کو چھوڑ دیا اور جنگ کی شختیاں برداش نہیں کی اور رائے خدا میں نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی خرچ نہیں کیا پھر اس کے بعد آیت نمبر 120 میں خداونہ کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ مومنین کو دین میں سمجھ بوچ پیدا کرنی چاہیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ بس یہ سمجھ کر کے میں مسلمان ہو گیا ہوں ایک اللہ کی وحدانت کی گوائی دے دی رسول اللہ کی رسالت کی گوائی دے دی اور کافی ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ دینی احکامات میں انسان کو تفقہ کرنا چاہیے سمجھ بوچ پیدا کرنی چاہیے خداونہ کریم اشار فرماتا ہے مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سب کے سب مومنین سفر پر نکل جائیں یعنی تمام کے تمام مومنین اپنے سارے کاروبار چھوڑ دیں جو ضروریاتی زندگی ہے مثال کے طور پر ان کو چھوڑ کے سب کے سفر پر نکل جائیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مومنین میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی خاطر نکلے تاکہ دین میں تفقہ پیدا کرے دین کو سمجھے تاکہ جب وہ سمجھ کر دوبارہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرائے اور دین کی تعلیمات دے پھر اس کے بعد جہاد کا بیان ہوا اور اس کے بعد خدا بن کریم نے بیان فرمایا کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ صاحبان ایمان پر تاثیر گزار ہوتی ہیں جو منافق ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کی آیتیں اور کلام خدا بھی کوئی اثر نہیں کرتا اس کے بعد خدا بن کریم نے آیت نمبر 128 میں رسول اللہ کی عظمت کو بیان کیا فرمایا کہے لوگو بے تحقیق تمہاری جانب تمہیں میں سے ایک رسول آ چکا ہے کہ جس کے اوپر تمہارا نقصان میں پڑھنا بہت گرہ گزرتا ہے اور وہ تمہارے پر حریص ہے یعنی وہ ایسا رسول ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ہدایت کے بغیر اس دنیا سے چلے جائے لہٰذا وہ تم پر حریص ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم اور مؤمنین پر بہت ہی مہربان ہے یہ تقریبا خلاصہ تھا سورہ مبارکہ توبہ کی باقی ماندہ آیات کا اس کے بعد سورہ مبارکہ یونس کے ابتدا ہوتی ہے سورہ مبارکہ یونس کے بارے میں امام جعفر سارک علیہ السلام اشار فرماتے ہیں کہ من قرآ سورة یونس فی کل شہرین او ثلاثتن لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ یونس کو دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں پڑے تو اس کے اوپر یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کا شمار جاہلوں میں سے ہو اور وہ قیامت کے روز مقربین میں سے ہوگا اس تفسیرِ برحان میں اس روایت کو نقل کیا گیا سورہ مبارکہ یونس کی پہلی آیت میں خدا عنہ کریم نے اشار فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہیں یہ کتاب حکیم سے ہیں یعنی یہ تمام کتاب آیت حکمت سے بھری ہوئی ہیں اس میں کوئی بےہودہ گفتگو نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر دو سے لے کر آیت نمبر چھے تک خدا عنہ کریم نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی توہید کو بیان کیا اور فرمایا کہ خدا عنہ کریم ہی وہ ہستی ہے کہ جو اس جہان کی تدبیر کرنے والی ہے یعنی اس پورے نظام کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ فقط و فقط خدا عنہ کریم ہے کہ جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد خدا عنہ کریم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قیامت پر اور اللہ سے ملاقات پر اعتقاد نہ رکھتا ہو اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو اور دنیا سے ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لے تو اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے اور پھر آیت نمبر بارہ میں خدا عنہ کریم نے انسان کی ایک بری خصلت کی طرف اشارہ کیا وہ خصلت کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے کسی مصیبت میں مطلع ہوتا ہے تو وہ خدا عنہ کریم کو لیٹھتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے خدا عنہ کریم کو پکارتا ہے اور جب ہم اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو بلکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی مصیبت اس کو پہنچی نہیں تھی وہ پھر دوبارہ اپنے ڈگر پر آ جاتا ہے پھر خدا عنہ کریم فرماتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے جو اسراف کرنے والے ہیں یعنی گناہ کرنے والے ہیں ان کے عامال کو اسی طریقے سے ان کے لیے زینت بنا کر پیش کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر پندرہ میں خدا عنہ کریم نے کفار و مشرقین کی ایک بےہودہ خواہش کا تذکرہ کیا فرمایا کہ کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ آیات جو بلکل واضح اور روشن ہیں تو وہ افراد جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں یعنی روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اسی قرآن کو بدل دو یعنی ہماری مرضی کا قرآن لے کر آؤ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ والا قرآن لے کر آؤ اے ابھی بات ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے قرآن مجید کو بدل دوں میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرنے والا ہوں اور میں خداون کریم سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے پرودگار کی معصیت کروں تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بہت بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کر دے اس کے بعد خداون کریم نے بدپرستی کے مضمت کرتے ہیں بیان فرمایا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تم سے کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے لیے کسی نفع کو جلب کر سکتے ہیں اس کے بعد خداون کریم نے ذکر کیا کہ یہ مشرقین ہڈ درمی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رسول وہ جو قیامت جس کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم پر لے آئیے یعنی عذاب خدا اور وہ قیامت جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ ہم پر لے آئیے اس کے جواب میں خداون کریم نے فرمائے کہ قیامت کا علم فقط اور فقط خداون کریم کے پاس ہے اور خداون کریم جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی پھر اس کے بعد خداون کریم نے دوبارہ تذکرہ کیا کہ کفار اور مشرقین جب اللہ انہیں کسی مصیبت میں مقتلع کرتا ہے تو خداون کریم کو مخلصانہ پکارتے ہیں اور جب اللہ ان کو مصیبت سے نجات دے رہتا ہے تو یہ پھر دوبارہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے لگتے ہیں اور اپنے ڈگر پہ آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کے آیت میں خداون کریم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا سوائے ایک سراب کے اور کچھ نہیں ہے جس کو جب پیاسا انسان دور سے دیکھتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے اور جب وہ نزدیک جاتا ہے تو وہاں پر سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا کی مثال بھی ایسی ہے یہ دنیا کی رنگینی میں انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ بن ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ تمام کے تمام دنیا اس کی آنکھوں سے اوجل ہو گئی ہے پھر اس کے بعد کے آیت میں خداون کریم نے نیکوکاروں کی جزا اور بدکاروں کی سزا کا ذکر کیا اور ان دونوں کی جزا اور سزا کا موازنہ پیش کیا پھر اس کے بعد خداون کریم نے روز قیامت مشرقین کی جو حالت ہے اس کو بیان کیا کہ اس دن جو مشرقین ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے وہ خود ان سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہمیں شریک قرار دیتے تھے اور ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کا شریک قرار دے اور ہماری عبادت کریں پھر اس کے بعد خداون کریم نے توحید کا بیان کیا توحید کی واضح دلائل اور نشانیوں کو ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے آیت لمبر 37 میں خداون کریم نے قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ کیا خداون کریم اشار فرماتا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہو مگر یہ کہ یہ قرآن تذدیق کرنے والا ہے جو کتابیں ان سے پہلے آ چکی ہیں توریت انجیز زبور کی تذدیق کرنے والا ہے اور کتاب کو مفصلن بیان کرنے والا ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید آلمین کے پروردگار کی جانب سے ہے اور پھر اگلی ہی آیت میں خداون کریم نے کفار کو چیلنج کیا کہ ام یقولون افتراہو فقلفعت بسورت مثلہ ودعو من استطاعتم من دون اللہ انکنتم صادقین اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک افترہ ہے یعنی منگڑت ہے رسول اللہ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن کے جیسی ایک سورہ بنا لیا ہو اور اس کام کے اوپر تم جس کو چاہتے ہو بلالو اپنے ساتھ یعنی اگر پوری کائنات کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ شریک کر لو تم ہرگز اس قرآن کے جیسا سورہ نہیں بنا سکتے پھر اس کے بعد خداون کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ فیساد پھیلانے والوں کو کبھی حق سمجھ میں نہیں آتا اور وہ ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بعد کی آیت میں خداون کریم نے ذکر کیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کافروں کو ذرہ برابر بھی محلت نہیں دی جائے گی اور قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ستاون میں خداون کریم نے قرآن مجید کا تعریف کر آیا فرمایا اے لوگو تمہاری جانب تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ کتاب آ چکی ہے جو کہ نصیحت ہے اور جس میں دلوں کی بیماری کی شفا ہے اور وہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے اس کے بعد کی آیت میں خداون کریم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اپنی جانب سے حلال و حرام قرار نہ دو دینِ خدا میں جو حلال ہے اس کو حلال سنجھو دینِ خدا میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو توہید کا بیان ہوا اور خداون کریم کے اولیاء کو جو خداون کریم جزا دے گا اس کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد ایک طویل آیت کا سلسلہ ہے جس میں حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا اور کس طریقے سے حضرت نوح کی قوم غرک ہوئی وہ بیان ہوا اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت کا طویل سلسلہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے جناب موسیٰ اور جناب حارون نے فرعون کو حق کی طرف دعوت دی لیکن وہ بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرتا حق کے مقابلے میں آیا اور پھر کس طریقے سے خداوند کریم نے فرعون کو غرق کیا بنی اسرائیل کو نجات دی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ایک طویل تذکرہ ہے پھر اس کے بعد جناب یونس اور ان کی قوم کا ذکر ہوا اور اختتامی آیات میں خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ ہم نے تم پر حجت تمام کر دیئے اپنی کتابوں کو بھیجنے کے ذریعے سے اور اپنے رسولوں کو بھیجنے کے ذریعے سے لہذا آپ کوئی انسان قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا تیری جانب سے میری طرف کوئی ہدایت نہیں پہنچی تھی لہذا میں گمراہ ہو گیا تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر حجت تمام کر دیئے یہاں پر آ کر تقیبا سورہ مبارکہ یونس ختم ہو جاتی ہے اور سورہ مبارکہ ہوتھ شروع ہوتی ہے جس کی فضیرت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے سورہ ہوتھ کی ارتدائی پانچ آیتیں گیاروے پارے میں شامل ہیں جس کی پہلی آیت میں خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی تمام کی تمام آیتیں محکم ہیں یعنی استوار ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی خلل پایا جاتا ہو اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور استغفار اور توبہ کرنے کی تحقید کی اور اس کی فضیلت کو بیان کیا پھر فرمایا کہ تم سب کے سب میری بارگاہ میں لوٹ کر آنے والے ہو اور آخری آیت میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ یہ جو مشرقین ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیں گے تو وہ خدا کو معلوم نہیں ہوں گی خداوند کریم نے فرمایا کہ وہ خداوند کریم وہ ہے کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے نیتوں کو جاننے والا ہے لہٰذا یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کچھ چھپا لیں گے تو وہ اللہ سے چھپا رہ جائے گا یہ ممکن نہیں ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین